تو اللہ تعالی نے جو لفظ حکیم بولا ہے یہ فعیل کے وزن پہ ہے تو اس کے اندر تو اس سے فعیل مراد لیتے ہیں اس سے مفعول مراد لیتے ہیں تو یہ محکم بھی ہو سکتا ہے یہ محکوم بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد محکم یا محکم حاکم محکوم یہ چار جو ڈائز ہیں یہ چار جو ورڈز ہیں وہ اس حکیم سے نکلتے ہیں یہاں سے مطلب یہ قرآن فیصلہ کرنے والی ہے اور بہت زبادت فیصلہ کرتی ہے نمبر دو یہ قرآن محکوم ہے ان کے اس کے اندر فیصلے کیے گئے ہیں بہت زبادت خصم کے نمبر تھری یہ قرآن محکم ہے یہ قرآن فیصلہ کرنے والی کتاب ہے اس کے ذریعے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں بڑے ٹھوس اور مضبوط فیصلے کیے گئے ہیں اُحکِمَتْ آیَاتُهُ ثُمَّةَ فُسِّلَتْ مطلب اس کی جو آیات ہیں اس کے جو مسائل ہیں اس کے جو نکات ہیں اس کے اندر جو بھی آپ کو مسئلہ ملے گا وہ بڑا ٹھوس اور کونکریٹ ملے گا اور اسی کے ساتھ قرآن کی میں آپ کو ایک اور بڑی پیاری صفت بولوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انزل کتاب علی عبدی اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اپنے بندے بنازل کیا اور اس کے انہیں کوئی عوج نہیں رکھا عوج کہتے ہیں عربی کہنا تیڑ پن کو یہ ایسی سولیڈ چیز ہے ایک ایسی سولیڈ بنیاد ہے جس کی بنیاد کے اندر نہ کوئی کمزوری نہیں رکھی ایسے پلرز ہیں اس کے سٹرونگ اور بلکل سیدھے کوئی تیڑ پن نہیں ہے اتنی پیاری کتاب اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے اس قرآن کے اندر فیصلے بھی کیے گئے ہیں اور اس قرآن کے اندر جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ بہت مضبوط اور ٹھوس فیصلے ہیں جس میں کوئی تیڑ پن نہیں ہے اور یہ قرآن آپ کے لئے فیصلہ بھی کر کے دے دے گی کیم کی اندر